ہیلو دوستو کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آگے آنے والی کہانیوں کے لیے بیل ایکن پریس کر لیں دوستو یہ کہانی ہمارے ایک سبسکرائبر آریان نے بھیجی ہے اگر آپ بھی ہمیں اپنی کہانیاں بھیجنا چاہتے ہو تو ڈسکرپشن میں ہم نے اپنی ایمیل آئیڈی اور انسٹاگرام کا لنک دے دیا ہے تو آپ ہمیں وہاں سے اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں ہیمانچو اور پریہ جن کی شادی کچھ دن پہلے ہوئی تھی دونوں ہانی مون کے لیے ممبئی سے گوا جا رہے تھے پریہ اور ہیمانچو دونوں کی لیو میریج ہوئی تھی اور دونوں اس ٹرپ پر جانے سے بہت خوش تھے پریہ بولی اوہ مائی گاد ہیمانچو مجھے تو یقین نہیں ہوتا ہمارے گھر والے آخر شادی کے لیے مان ہی گئے ہیمانچو بولا ہاں ہاں پتہ نہیں کیا کیا کرنا پڑا ہمیں آخر اس شادی کے لیے گار اپنی سپیڈ پر چل رہی تھی ممبئی سے گوا کا راستہ بارہ گھنٹوں کا ہے چلتے چلتے رات کافی ہو گئی تھی ہیمانچو گاڑی چلا چلا کر اب تھک چکا تھا اسی بیچ تھوڑا آگے چل کر انہیں ایک ہوتل دکھائی دیتا ہے ہیمانچو نے پریہ سے کہا ارے پریہ مجھے اب تھوڑی سی تھکان ہو رہی ہے کیا خیال ہے اس ہوتل میں تھوڑی دے رکھتے ہیں پھر سوڑھوٹ کر دوبارہ نکلیں گے پریہ بولی ٹھیک ہے ہیمانچو جیسا آپ کو ٹھیک لگے ہیمانچو ہوتل کی طرف مڑ گیا اور گار کو ہوتل کی پارکنگ میں لگایا وہ دونوں سیدھا ریسپشن پر پہنچے وہاں ایک او دھیڑ عمر کا آدمی انہیں دیکھتے ہوئے بولا ارے تو آپ لوگ آ ہی گئے ہم لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے اس کی آواز اور بات سن کر دونوں تھوڑا ڈھر گئے اور ہیمانچو بولا ارے آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہم آنے والے ہیں جس پر وہ ادھر عمر کا آدمی تو بارہ ایک شیطانی بھری آواز میں بولا ارے صاحب ہم تو اس لیے بول رہے تھے کیونکہ یہاں کافی ٹائم سے کوئی نہیں آیا اس لیے ہمیں اپنوں مہمانوں کا انتظار رہے گا پریہ کو وہ آدمی صحیح نہیں لگا وہ ہیمانچو کے کان میں بولی ارے سنو مجھے یہاں کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا چلے کہیں اور چلتے ہیں جس پر ہیمانچو بولا ارے تم در کیوں رہی ہو میں ہوں نہ تمہارے ساتھ ایک رات کی ہی تو بات ہے یہی رک جاتے ہیں اس آدمی نے انہیں روم نمبر ایک سنو کی چابی دے دی اور جب وہ لوگ کمرے کی اور پڑھے تب ہی وہ آدمی بولا صحاب رات کو دو بجے کے بعد کمرے کا دروازہ مت کھولنا اور نہ ہی باہر نکلنا نہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے ہیمانچو نے پریہ کو بولا لگتا ہے پاگل ہے یہ اور وہ دونوں کمرے میں چلے گئے پریہ ہیمانچو کو نہانے کے لیے بول کر چلی گئی اگلے ہی لمحے پریہ کی چیخنے کی آواز اس کو سنائی دی ہیمانچو بھاگ کر دروازے کے پاس پہنچ کر دروازہ کھٹ کھٹ آنے لگا تب ہی پریہ نے ایک دم سے دروازہ کھولا اور ہیمانچو کا گھبر آیا ہوا چیرہ دیکھ کر بولی ارے ہیمانچو کیا ہوا اتنے گھبر آئے ہوئے کیوں ہو ہیمانچو بولا ارے یہ کیا بات ہوئی تم ابھی چللا کیوں رہی تھی جس پر پریہ نے کہا کہ میں تو نہیں چللائی ابھی کچھ ٹائم بیتا ہی تھا اور اب دونوں آرام سے بیٹ پر لیٹ کر باتیں کر رہے تھے کہ کیسے وہ ایک دوسرے سے ملے تھے ان کی کولیج کی اچھی یادیں سب بھی یاد آ رہی تھی اچانک ان کے کمرے کے دروازے پر کھٹ کھٹ ہوئی ہیمانچو چیک کرنے کے لیے جب دروازے کی اور بڑھا تب ہی پریہ نے گھڑی کی اور دیکھا تو رات کے دو بج رہے تھے پریہ کو اس آدمی کی بات یاد آئی اور اس نے ہیمانچو کو رکھتے ہوئے کہا ارے بات سنو تمہیں اس آدمی کی بات تو یاد ہے نا کہ رات کو دو بجے دروازہ نہ کھولنا اور نہ ہی باہر آنا ہیمانچو بولا ارے تم اس پاگل کی بات کو کیوں سچ مان رہی ہو ہیمانچو نے ہستے ہوئے دروازہ کھولا لیکن باہر کوئی موجود نہیں تھا وہ واپس آ کر بیٹھ پر بیٹھا ہی تھا کہ پھر سے ایک بار باہر سے کسی نے دروازہ نوک کیا ہیمانچو اب گسے میں آ گیا اور جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا وہاں باہر کوئی بھی نہیں تھا ہیمانچو گسے سے ریسپشن کی اور گیا اور وہاں پہنچ کر وہ زور سے بولا کہا ہو تم یہ میرے کمرے کے باہر آ کر کون دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے لیکن ہیمانچو چاروں اور دیکھتا ہے تو وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا اور اس کی آواز سن کر وہاں کوئی بھی نہیں آیا اس نے جب دھیان سے دیکھا تو ایسا لگ رہا تھا مانو یہ ایک ہوتل نہ ہو ایک کھنڈر ہو اس کو اب ڈر لگنے لگا اور اس کو وہاں کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا وہ بھاگتا ہوا روم کی طرف گیا اور پریہ کا ہاتھ پکڑ کر روم سے دونوں نیچے اتر کر اس اپشن پر پہنچے ہی تھے تب ہی ایک آواز سے دونوں کی جان جیسے حالق میں آگئی اورے صاحب آپ کو منع بھی کیا تھا کہ کمرے سے باہر مت نکلنا آپ جیسے کتنے لوگ یہاں آتے ہیں سب کو اس ہوتل کے نیم بتاتے ہیں اور وہ جب نہیں مانتے تو سب کے سب مرتے ہیں پریہ ڈرتے ہوئے بولی کون ہو تم ہم نے تمہارا کیاپ بگاڑا ہے تم جو کوئی بھی ہو ہمیں یہاں سے جانے دو جس پر ایک زور سے پورے ہوتل میں ایک بھائیانک آواز گنجی میں نے بھی تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا تھا میں بھی تو بس اپنا ہوتل ہی چلا رہا تھا وہ لوگ وہ لوگ جب میرے ہوتل میں آئے میں نے انہوں نے منع کیا کیا شراب پینا اس ہوتل میں شراب پینا منع ہے تو انہوں نے مجھے مارا مجھے مار کر مجھے مار کر مجھے حد مارا ہوتل میں چھوڑ دیا اور میرے ہوتل کو آگ لگا دی تب سے میں تم جیسے لوگوں کا انتظار کرتا ہوں کہ کوئی آئے جس کی میں جان لے سکوں جس سے میں پدرہ لے سکوں ہیمانشو پریہ کو لے کر تیزی سے ہوتل کی باہر کی اور بھاگنے لگا کہ اتنے میں ایک شیشے کا ٹکڑا اس کے پیٹ کے آر پار چلا گیا وہ لڑکھڑاتا ہوا نیچے جا گیرا ہیمانشو چلو یہاں سے ہمیں نکلنا ہوگا ہیمانشو یہاں سے چلو جلتی چلو اتنے میں ہی ہوتل کا مین گیٹ اپنے آپ ہی بند ہو گیا اور اس گیٹ کے آگے ایک آدمی کی پرچھائی دکھائی دے رہی تھی دیان سے دیکھا تو وہ یہی مینیجر تھا وہ تھیرے تھیرے ان دونوں کی طرف آ رہا تھا وہ دونوں سے دیکھ کر وہاں سے پیچھے کی اور بھاگنے لگے ہیمانشو کے پیٹ سے کافی خون نکل رہا تھا ہیمانشو پریہ کو بولا پریہ تمہیں میرے بنا جی تمہیں میرے بنا جی نہ ہوگا تمہیں میرے بنا جی نہ ہوگا میں یہاں رہ کر اسے روکنے کوشش کرتا ہوں تم جاؤ تم جاؤ یہاں سے نہیں نہیں میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گی جس پر ہیمانشو بولا تمہیں میری قسم تم یہاں سے چلی جاؤ بھاگو یہاں سے میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا پلیس جاؤ ہیمانشو نے پریہ کو آخری تھککہ دے دیا پریہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی اس کی آنکھوں میں آنسو تھے بھاگتے بھاگتے پریہ کو ایک بیسمنٹ ملا وہ اس کے اندر چلی گئی بیسمنٹ میں کافی اندھیرا تھا پریہ تھوڑی سی آگے بڑی ہی تھی کہ کسی چیز سے ٹکرا کر وہ نیچے گر گئی اس نے اپنی فون کی لائٹ آن کر کے دیکھا تو وہ کسی کا بھیانک کالا سا ہاتھ تھا وہ کبرا کر اٹھی اور اس نے فون کی لائٹ سے جب سارا بیسمنٹ دیکھا تو وہاں ہر طرف لاشے ہی لاشے تھی اتنی لاشے دیکھ کر وہ ایک دم صدمے میں آگئی اور پھر ایک آواز سے وہ بیسمنٹ گونج اٹھا دیکھا تم نے یہاں نیم پھولنے والے کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں اور اچانک سے ہی مانشو کا کٹا ہوا سار اس کے پیروں میں آگی رہا اس نے سور سے چیخ ماری اور پیچھے ہٹی تو اس نے اپنے پیچھے کسی کے ہونے کا احساس ہوا جیسے ہی اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو وہی مینیجر اس کے پیچھے کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک تلوار تھی اور اس نے اس تلوار سے پریہ کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اب صبح ہو چکی تھی ہیمانشو کی کار ایک کھنڈر کے پاس کھڑی تھی وہ سارا کھنڈر ہی تھا ایک ہفتے بعد چار دوش جو گوہ کے لیے نکلے تھے رات بارہ بجے اسی ہوتل پر آ کر رکے ریسپشن پر گئے تو وہی ادھیڑ عمر کا آدمی کھڑا تھا آئیے صاحب آئیے آپ کہیں انتظار کر رہے تھے صاحب یہاں شراب بھی نہ آلاؤ نہیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ہٹ کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں موسیقی موسیقی